بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عرشت سلیم نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان معارض وجود میں آیا تھا نائنٹین فورٹی سیون سے پہلے اس ریجن میں جو ہندو پاک کا علاقہ تھا اس میں جو مسلمان تھے سپیشلی ان لوگوں نے ہمارے جو اباؤجدات تھے ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی اس ملک کو بنانے میں یہ ملک تو بن گیا تھا ان کی قربانیوں سے لیکن ایک ہسٹری وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے کہ مشکل وقت میں کس طرح یونٹی دکھانی ہے اور جب مشکل وقت میں ان لوگوں نے ہمارے اباؤجدات نے جب یونٹی دکھائی جب ایک مٹی ہو گئے وہ سب تو انگریز اس ٹائم پہ جو سپر پاور کہلاتے تھے بریٹش گورنمنٹ ان کو مات دے دی ان کو شکست دے دی اور ہندو پاک علیدہ ہو گئے اور پاکستان ہمارے لیے ایک الگ ملک ان لوگوں نے بنا کے چھوڑا نائنٹین فورٹی سیون کے بعد انڈین جو آرمی تھی یا انڈین گورنمنٹ تھی ان لوگوں نے کشمیر پہ جو جمع کشمیر ہے اور ازاد کشمیر اس پہ ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی جب دونوں کشمیر جمع کشمیر اور ازاد کشمیر پہ انڈین آرمی نے اٹیک کیا وہ لوگ آگے بڑھے تو پاکستان کے غیور عوام نے دوبارہ یونٹی دکھائی سپیشلی جو ہمارا ٹرائبل ایریا ہے کےپی سائٹ پہ ان لوگوں نے جس کے گھر میں اکلوتی ایک بندوق تھی وہ بھی ان لوگوں نے اٹھا کے وہ لوگ پہنچے کشمیر اور جو ابھی آج کل ازاد کشمیر کا علاقہ کہلاتا ہے پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام نے انڈین آرمی سے ازاد کشمیر کا علاقہ چھوڑایا یہ بھی یونٹی کی ایک بہت بڑی مثال تھی جس طرح ہمارے اباؤ اجداد نے انگریز کے اگینسٹ یونٹی دکھائی تھی اور پاکستان آزاد کرایا تھا اسی طریقے سے فورٹی ایٹ میں انڈیا کے خلاف پاکستانی عوام پاکستانی قوم دوبارہ اکٹی ہوئی اور ازاد کشمیر کا علاقہ انڈین آرمی سے ازاد کروایا پاکستانی قوم کو اگر توڑا سا موقع اور ملتا تو جو جمہو کا علاقہ ہے جمہو کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھی ان سے ازاد کراتے بلکہ ہو سکتا تھا کہ انڈیا کے اندر جا کر ان سے کچھ زمین اور بھی پاکستان کے نام کر لیتے لیکن یونٹیڈ نیشن بیچ میں آ گیا تھا کیونکہ انڈیا کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ہماری جو چالتی وہ آلڑی فیل ہو چکی ہے اس لیے وہ سیدھا ڈائریکٹلی بغیر کسی ٹائم کے ویسٹ کی یونٹیڈ نیشن چلے گی اور یونٹیڈ نیشن نے جنگ بندی کرا دی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ سیکنڈ ٹائم ایسا موقع آیا تھا کہ پاکستانی عوام نے پاکستان کی اس درتی کے بچوں نے یونٹی دکھائی تھی کیونکہ اس درتی نے جب بھی کسی بچے کو جنم دیا ہے اس درتی میں جو بھی پیدا ہوا ہے تو جب جب پاکستان کو ضرورت پڑی ہے تو ان عوام نے پاکستان کے عوام نے میل ہو فی میل ہو بچے ہو جوان ہو بوڑے ہو سب نے اس ٹائم پہ آپس کی چپکلش ہے آپس کی لڑائیا آپس کی سیاست آپس کی مذہبی دوریا ہے اس کو بلائے تاک رکھ کر ایک مٹی بن کے مقابلہ کیا ہے ابھی قریب ہی کی بات ہے تولہ ساگر ہم لوگ پیچھے جائے 2005 میں ایک بہت ہی دردناک زلزل آیا تھا بہت بڑی تباہی مچائی تھی سپیشلی جو ہمارا ہزارہ کا علاقہ ہے اور اس سے زیادہ جو ہمارا ازاد کشمیر کا علاقہ ہے ادھر ہزاروں لوگ بگر ہو گئے تھے آپ لوگوں کو ضرور یاد ہوگا کیونکہ ابھی توڑا ہی ٹائم اس کو گزرا ہے ابھی اس ٹائم پہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں ہر بندے نے وہ منظر خود اپنے آنکوں سے دیکھا تھا کہ اس تباہی کے ٹائم پہ بھی پاکستانی عوام یک تم اکٹی ہو گئی تھی جتنا ضرورت پڑ رہی تھی اس ٹائم پہ جو ایفیکٹڈ ایریا تھا ان لوگوں کو اس سے کئی گناہ زیادہ بیس تیس چالیس گناہ زیادہ جو سامان تھا وہ ادھر پہنچ گیا تھا اتنا زیادہ سامان پاکستانی عوام نے اکٹا کر لیا تھا اپنی مدد آپ کے تحت جس کے گھر میں اگر دس جوڑے کپڑوں کو کہے تو تین چار جوڑے اپنے گھر میں چھوڑ کر بکایا جو ہے نا ان لوگوں نے شوپر میں ڈالے اور کشمیر کی طرف ان لوگوں نے موو گیا ٹرکوں کے ٹرک بر کے جو ہے نا لوگ راشن کپڑے اور جو کمبل یا باقی جتنی بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ لے کر جا رہے تھے میں خود ذاتی طور پر چونکہ اس چیز کا شاہد ہو میں خود کشمیر گیا تھا زلزلے کے دوسرے اور تسرے دن میں ادھر ہی رہا میں نے خود دیکھا کہ اس ٹائم پہ لوگ جو ادھر ایفیکٹڈ ایریا میں جو لوگ تھے تو جو کپڑے یا اس طرح کی چیزیں جب ان کو لوگ دیتے تھے تو وہ سائٹ پہ رکھ دیتے تھے کہ نہیں ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ مال ادھر پہنچ چکا تھا کراچی سے لے کر خیبر تک ایسا بندہ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ نہیں تھا کہ جس نے یا خود ڈیریکلی ہلپ نہ کی ہو یا جو لوگ ہلپ کرنے کے لیے ادھر مو کر رہے تھے ان کے ساتھ مدد نہ کی ہو لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں لی بہت زیادہ قربانیاں اگر اس سے بھی توڑا سا پیچھے ایک اور چیز کی طرف میں آپ لوگ کی توجہ دلاو کہ شوکت خانم ہسپیٹل عمران خان بنا رہا تھا عمران خان اس ٹائم پہ کوئی پولیٹیشن نہیں تھا کوئی سیاسی کیریئر اس کا نہیں تھا اور اس ٹائم پہ اس کا کوئی سیاسی پلین بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو درتی ہماری ہے اس درتی کے جوانوں نے اس درتی کے ماہوں نے اس درتی کی جو بہنیں ہیں انہوں نے ایون یہاں تک کہ اپنے کانوں میں جو اکلوتے زیور تھے وہ بھی نکال کر عمران خان صاحب کو دیئے ایک ایک روپے جس کے بس میں تھا تو اپنے پوکٹ سے ایک روپے نکال کر بھی عمران خان کو دیا اتنی زیادہ یونٹی دکھائی اور ایک ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا اور دنیا میں تاریخ رقم چھوڑ کے گئے عمران خان اور عمران خان کے ساتھ بیک پہ پاکستانی عوام نے ایک تاریخ رقم کی اور وہ تاریخ رقم یہ تھی کہ اتنا عظیم و شان ہسپٹل جس کے لئے گورنمنٹ سیکٹر پہ یا فورن فورن ایڈ اس شکل میں کی کسی اور ملک نے جو ہے نا ڈیریکٹلی اس میں پیسہ لگایا ہو ایسی کوئی چیز نہیں تھی لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کے عوام کے یونٹی میں آنے کے بعد ایک مٹی بننے کے بعد وہ ناممکن ممکن ہو گیا اور شوکت خانہ بن گیا جدر سے اب تک لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں بھی لاکھوں لوگ مستفید ہوں گے اور اس کی دیکھا دیکھی عمران خان نے لاہور کے بجائے پشاور میں اور اب پشاور کے بعد کراچی میں بھی سنگی بنیاد سنگی بنیاد رکھ دیا ہے اور ہسپٹل بن رہا ہے یہ ہوتی ہے یونٹی دو ہزار دس کا فلڈ ایک بہت ہی دردناک منظر تھا بہت زیادہ تباہی مچا کے ایک فلڈ پاکستان کی طرف آیا تھا کپک میں کشمیر میں سندھ میں پنجاب میں بہت سے ایریا جو پانی ہے وہ ڈبو کے آگے چلتا جا رہا تھا اس ٹائم پہ دوبارہ پاکستان کی عوام نے یونٹی دکھائی اور میں خود چشمدید گواہ ہوں کہ اس ٹائم پہ بھی پورے پاکستان سے کراچی سے لے کر خیبر تک ہر بندہ اپنے بس سے بھی زیادہ جو اس کے اوقات تھے جو اس کا بینک بیلنس تھا جو اس کی اس ٹائم پہ ورک تھی اس سے زیادہ وہ لوگ لا کر لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے کہیں پہ خیمے پہنچانا کہیں پہ فوڈ کہیں پہ کپڑے کہیں پہ کمبل ہر قسم کی چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوتی جا رہی تھی اتنی بڑی تبہید باننے کا مقصد میرا مین یہ تھا کہ پاکستانی قوم میں یونٹی کی کمی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام جب کوئی ایسا سینیاریو نہ ہو ایسی کنڈیشن نہ ہو زلزلہ یا کوئی آفت یا فلرڈ اس طرح کی جب چیز نہ ہو تو پاکستانی قوم آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے جگڑے یہ چلتا رہتا ہے لیکن جب بھی پاکستان کو پاکستان کی عوام کی ضرورت پڑی ہے جب پاکستانی عوام کو پکارا گیا ہے کہ پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے تو سب لوگوں نے پاکستانی جتنی بھی عوام ہے سب نے ساری لڑائی ہے جگڑے سیاست ہر ایک چیز کو بلائی تاک رکھ کر مدد کے لیے یک قدم یک آواز ہو کے آئے ہیں اور اب دو ہزار انڈیس دو ہزار بیس کی وبا کرونا کی شکل میں جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اتنی بڑی وبا آئی ہے کہ اب تک دو تین مہینوں کے اندر اندر پوری دنیا میں ساڑھے چھے لاک لوگ کرونا سے ایفیکٹ ہو چکے ہیں بتیس ہزار کے لگ بگ لوگ پاکستان میں اب تک جو ڈیپ کیسز ہیں وہ ترٹین اور ٹوٹل جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں فیفٹین ہنڈرڈ تک سٹینٹ جا چکی ہے اور آہستہ آہستہ یہ اتداد آگے بڑھتی جا رہی ہے لیکن آج دوبارہ پاکستان کی اس سرزمین کو پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے جو ایفیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم سب ایک آواز ایک قدم بن کے دوبارہ آگے بڑھے جس کے بس میں جتنا بھی ہے اگر آپ کے بس میں سو روپے ہے تو پوکٹ میں ہاتھ ڈال کر سو روپے نکالیں اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے لاکو خرچ کر سکتا ہے تو لاکو نکال کر خرچ کریں اور ابھی تک جو تقیباً یہ ویڈیو بنانے سے ادھا گھنٹا پہلے تک جو فگر میں دیکھ رہا تو تو کروڑوں روپے آلڑی حکومت کے پاس اکٹے ہو چکے ہیں حکومت پاکستان نے حساس پروگرام کے ایکاؤنٹس بقاعدہ شیئر کر رکے ہیں حکومت پاکستان نے جو ٹائگر فورس ہے وہ بنا رہی ہے بنا رہے ہیں ایک آدھ دن میں جو ہے نا وہ اس کی ریجسٹریشن شروع ہو جائے گی تو یہ یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو ایفیکٹ ہے جو کروڑا وائرسے ایفیکٹ ہو چکے ہیں اور اللہ نہ کرے جو مزید کیسے سامنے آ رہے ہیں ان کو میری اور آپ کی ضرورت ہے اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ انشاءاللہ میرے عظیم رب کی مدد سے میرے جو میرے عظیم اللہ ہے میرے عظیم رحیم کریم اللہ ہے اس کی مدد سے پاکستانی قوم دو ہزار دس اور دو ہزار پانچ اور انیس سو سنتالیس انیس سو اٹھالیس سے زیادہ یونٹی دکھائے گی کیونکہ وہ جو اس ٹائم پہ جو حالات تھے اگر فورٹی ایٹ کی بات تھی تو صرف کشمیر ایریا اگر فلٹ کا تھا تو پورا پاکستان ایفیکٹ نہیں ہوا تھا اگر زلزل آتا تو کچھ ایریا صرف ایفیکٹ ہوا تھا لیکن اس وبانے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور مجھے اپنی عوام پہ فخر ہے کہ انشاءاللہ میرا عظیم رب ان کو استطاعت اور دے گا اور یہ لوگ آگے آ کر فرنٹ فٹ پہ آ کر یہ جتنا زیادہ ہو سکے حکومت کی مدد کریں گے اس ٹائم پہ ہمیں جو سیاسی چپکلش اس کو بلانا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی نیشنل پارٹی مسلم لیگ نون پیپل پارٹی نہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے ایک قدم ایک آواز ہو کہ ایفیکٹڈ لوگوں کی مدد کرنی ہے حکومت کی ہم نے مدد کرنی ہے ماسک کی بہت زیادہ ضرورت ہے جو ٹیسٹ ایکویپمنٹ سے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے جو ڈاکٹرز جو فرنٹ لائن پہ آ کر اپنی موت کو سامنے دیکھ کر لڑ رہے ہیں ان کو سپیشل یونی فارم ہے اس کی ضرورت ہے اور یہ تب انتہائی اندوزی کی طرف نہیں جانا کہ ہم کہیں کہ نہیں توڑے سے پیسے میرے پاس ہے اور وہ جو ہے میں کچھ سودہ سلف لے کر آؤ بلکہ ہمیں فرنٹ فٹ پہ آ کر حکومت پاکستان کی مدد کرنی ہے اور انشاءاللہ مجھے اپنی قوم پہ فخر ہے مجھے اپنی قوم سے ہنڈڈ پرسن توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم ایک دفعہ پھر یونیٹی دکھا کر کرونا وائرس کو شکست دے گی اللہ کی بدل سے ناظرین شکریہ